ملپور جلے میں نیتاؤں کا پارٹلیوں سے دل بدل ہونے کا دور لگاتار جاری ہے کچھ دنوں پورو کانگریس کے جلہ عدی اکچہ سوک سرما کے بھاجپا میں سامل ہونے سے جلے کی راجنیتی میں بہوچال آ گیا تھا اس کے بعد اب بھاجپا یوپ مورچہ کے جلہ عدی اکچہ رامیت کسوانے بھاجپا کا دامن چھوڑ کر بہویجن سماج پارٹلی میں سامل ہو گئے ہیں بھاجن سماج پارٹلی نے باری بیدانسوا چھتر سے رامیت کسوانے کو بسپا سے پرتیاسی بھی گھوسٹ کر دیا ہے جس سے راجنیتی اٹھک پٹک سنو ہو گئی ہے باری بیدانسوا چھتر میں کسوانے سماج کا خاصا بوٹ یعنی 35,000 بوٹ بینک مانا جاتا ہے وہیں جاتر سماج 27,000 بوٹ سے بھی بھاجن سماج پارٹلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس سے کانگریس اور بھاجپا کا گڑت بگڑ رہا ہے حالانکہ باری سے دو بار کانگریس سے بدائک رہے گررہ سنگھ ملنگا کی پکڑ بہت مجبوط مانی جا رہی ہے کیا ملنگا تیسری بار جیت کی ہیٹرک لگائیں گے یہ متداتا نرینہ کرے گا وہیں دو بار لگاتا چناب ہار چکے جسونت گرجر پر بھاجپا ٹکٹ دے کر داب کھیلے گی یہ ابھی تیہ نہیں ہے لیکن جسونت سنگھ ٹکٹ کی لائن میں جرور کھڑے ہیں لیکن بھاجپا کب تک پرتیاسی گوشت کرے گی یہ ابھی اسمنجس بنا ہوا ہے باری بیدانسوا چھتر میں گرہ سنگھ ملنگا کانگریس اور بسپا سے رامیت کسوا لگ بگ پرتیاسی گوتے سوچ چکے ہیں لیکن بھاجپا کس امیدوار پر داب کھیلے گی اس کے بعد ہی راجنیتک سمی کرن اصلی رنگ دکھائیں گے دولپور بیدانسوا چھتر سے بھاجپا کے پورو جلا پرمک کسن چندر سرما نے ہاتھی کی سواری چنلی اور انہیں بسپا نے پرتیاسی گوشت کر دیا ہے جس سے دولپور بیدانسوا چھتر کا چناوی گڑھت بھی پرباویت ہو چکا ہے حال ہی میں کانگریس جلا دیکش اسوک سرما نے کانگریس کا ساپ چھوڑ کر بھاجپا کا دامن تھاما تھا کیاس لگائے جا رہے تھے کہ بھاجپا نے کانگریس ووٹ بینک میں سیند لگا کر برامر مطداتوں کو آکرشت کیا ہے جس کی چلچائیں بھی باجاروں میں تیجی سے ہو رہی تھی پرتیس اسوک سرما کی باجپا ٹکٹ چناو لڑنے کی پربل دعویداری مانی جا رہی تھی لیکن باجپا کا ٹکٹ فائنل ہونے سے پہلے بسپا میں برامر سماج کے کسن چند سرما پرتیاسی بنا کر باجپا کے لیے سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے کانگریس سے ڈاکٹر سیوچرن کسوہ کی دعویداری مکھ روپ سے مانی جا رہی ہے وہیں باجپا کے موجودہ بیدائیک سوارانی کسوہ بھی سماج پر بڑی پکڑ رکھتی ہیں دولپور بیدانسوا چھتر میں برامر قریب 35,000 کسوہ قریب 37,000 اور جاٹو قریب 27,000 ہیں باجپا کے پورو جلا پرمک کسن چندر سرما 1998 میں میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر رایا کھیڑا سے چناو لڑ چکے ہیں اور انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد سرما نے بی جے پی کا دامن تھامکت دولپور کے جلا پرمک بنے اب سرما باجپا کو چھوڑ اپنی پرانی پائٹل بی ایس پی میں چلے گئے رایا کھیڑا بیدانسوا چھتر کانگریس کے بیدائیک پردون سینگ کا سروع سے دب دبا رہا ہے باجپا اور بسپا نے کئی بار سسکت پرتیاسی اتارنے کی کوشش کی لیکن سپلتا ہاتھ نہیں لگی ہے لیکن سمبابنا یہ بھی بیقت کی جا رہی ہے اور باجپائیوں کی مانگ ہے کہ مکہ منتری بسندرہ راجے کھوڈیا ان کے پروار سے کوئی چنابی میدان میں اتر سکتا ہے جس سے کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بسپا پرتیاسی یہاں سروع سے ہی کمجور مانا جاتا ہے جس سے باجپا اور کانگریس میں سیدھا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بسیری جلے کی چوتھی آرسیت سیٹ ہے یہ ہے چھتر باجپا کا گھر مانا جاتا ہے بسیری بیدانسوا چھتر میں کولی سماج کے پرتیاسی کو ادھک سپلتا ملتی ہے لیکن اس بار کانگریس بھی سسکت پرتیاسی کو چنابی سمر میں اتارنے کی تیاری میں جھٹی ہے ساری سماجوں کا میرے اوپر آسیرواد ہے سب کی ایک ہی آواز ہے کرامیت اب باری سے آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ مطلب اپنی جیت کو لے کے پوری طرح سوست ہوں میں اپنی جیت کو لے کے پوری طرح سوست ہوں کہ میں پوری بہمت کے ساتھ جیتوں گا اور بھی انہیں سماج کی کیا ستھی ہے آپ کے ساتھ ساری سماج میرے ساتھ ہیں پرتیاسی کو گوشت کر دیا ہاں پسپان نے میرے کو پرتیاسی کو گوشت کر دیا ہے اور اب آپ کا پرچارگی کیا ستھی ہے پرچارگی استثیتی ہے کہ اپنی جو پسناؤں کی جو پنچائت ہیں ان پنچائتوں کو سرب سماج لوگوں کو بلا کر کے جو اپنے انوان جی بلیا خیر کے مندر انوان جی ہیں وہاں سب میٹنگ لیں گے اور وہاں سے آگاج کریں گے وہاں سے پرچارگی اپنا شروع کریں گے میں سر ایک سوال اور تھا میرا کہ جیسے پہلے آپ کانگریس میں تھے اس کے بعد آپ آئے بھاج پام ہیں اب آپ بس پام ہیں تو کیا آپ کی اوپی اچھا ہوئی ان پارٹیوں میں دونوں میں ہاں کانگریس میں نے کام کیا باڑی سے میرا پلان تھا میں چناؤں لڑوں لیکن ایسے آلات رہے کہ ٹکٹ نہیں مل پائی پھر میں نے بی جے پی کو جون کیا میرا اوپر سے کاغم تمہیں چناؤں لڑائیں گے وہاں بھی ایسے آلات پیدا ہوگے وہاں ٹکٹ نہیں مل پائی اب بھی کچھ ایسے آلات رہے مجھے یہ محسوس ہوا کہ این ٹائم پہ این بک پر کہیں کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے اس لئے میں نے بی ایس پی کو بی ایس پی کا دامن تھاما اور بینجی کا آسی بھال لیا اور میں کو باڑی کا پرتیاسی بنایا اب آپ کو کیا ستی لگ رہی ہے سر اور آپ آیا پرتیاسی کے روح میں باڑی بیدانسوا چھت سے آپ نے پور میں رائے خیرہ بیدانسوا سے چنا آہا اور اسی پارٹی سے بی ایس پی سے آپ نے تو بہن پور بیدانسوا کو آپ نے اس بار کیوں چنایا میرا رائے نیتک کیلئے سر 1998 میں 22 پارٹی سے شروع ہوا میں میں نے انیس سٹھان میں میں رائے اکھیڑا بیدان سوا سے چناب لڑا اس کے بعد سے مجھے اب بین جی نے نردیس دیا کہ آپ دولپور سے بہجن سماج پارٹی کا چناب فائٹ کریں گے اور میرے کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے بس سے چناب لڑوں گا دولپور بیدان سوا چھتر میں بھرامر بوٹ وینک کو کسوا بوٹ وینک دیکھے کیا آپ اس کو لاب ملے گا اس کا آپ کو میں دولپور میں سبھی سمپردائے کے سبھی سماجوں کے بیکتیوں کے ساتھ میرا بیٹھنا ڈھوٹ لائیں میں سبھی سماج کے بیچ میں ساماج ایک میرے جو کار ہیں وہ دولپور کی جنتہ بھری بات سے جانتی ہے اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ دولپور کی جنتہ مجھ سے جو اس نے اور پیار رکھتی ہے اس کے دیکھتے ہوئے میں اس شراب کو جیتوں گا اور ساماج ایک کار جنتہ کے جو دولپور میں ہیں ان کو پورا کروں گا کیا ایسا دولپور میں جو اس سمیں جاتی بھی سے سابی ہے اور دیکھا جائے تو کل ملا کر کے آپ کا ٹکٹ فائنل ڈالنے سے کاؤنگریس اور بھاڑاپا دونوں میں ہی اس سمیں جو ادھر پر مچی ہوئی ہے آپ کے ایسا ہے بھاڑاپا اور کاؤنگریس دونوں ہی جاتباد کو مانتی ہیں میں بہو جنت سماج پارٹی بہو جنت سماج میں ہی میں نے اب تک کار کی ہیں جتنے بھی ساماجی کار رہے ہیں ان دونوں کی ڈیتی نیتی لہو ایک سی ہے جس کو جنتہ پتند کرے گی اور دھولپور کے اندر چناب جو ہے دھولپور جلے کے کولاری تھانا چھیتر کے گاؤں انڈوہ پورا میں اگیاد کارنوں کے چلتے ایک کسان کی باجرے کی کڑوی میں آگ لگ گئی کڑوی سے لگی آگ کی لپنے کسان کی جوپڑی میں پہنچ گئی جہاں کسانوں کا آسیانہ جل کر راک ہو گیا جیسے ہی گرامیوں کو آگ کی سوچنا ملی تو دوڑ کر گھٹنا اس طرح پر پہنچے گاؤں والوں نے نیجی اس طرح پر آگ بوجانے کا پریاس کیا لیکن پانی کا آباب کم ہونے پر آگ پر کاؤں نہیں پایا جا سکا آگ ہاتھ سے میں پیڑت کسان کیبل سنگھ اور انگرد سنگھ کی پسووں کو چرانے والی کڑوی اور رہنے کی جوپڑی جل کر راک ہو گئی میری کراو جوپڑی کی پاس ہری جی کراو میں آگ لگ کے جوپڑی جل گئی اور پتھونا کیسے لگی گا گیارہ بارے کو کریں گیارہ بارے بجے کی کریو ہاں سب میری کرب رکھی روڑوں کے سارے تھے اور تصویر آگی کروئی باو میں آگ لگی ہے جانا کیسے لگی اچانا کہیں معلوم نہ پڑی ہمسا آرکیت ہے ہمیں معلوم نہ پیچھے چھتر کے چھتورہ گاؤں کے پاس آج نہر کی مائنر ٹوٹ گئی نہر کی مائنر ٹوٹ جانے سے پانی کھیتوں میں گز گیا ہے ایسے میں کئی بیگا سرسوں کی کھڑی پسل جل مگن ہو گئی پسل میں پانی بھرنے سے کافی نقصان ہونے کی آسنکہ بنی ہوئی ہے رامیوں نے اپنے اس طرح پر نہر کی مرمت کا پریاس کیا ساتھ میں سچائی بیوا کے ادکاریوں کو بھی سوچنا دی گئی ہے لیکن ابھی تک بیوا کا کوئی بھی کارمک موقع پر نہیں پہنچا ہے دوسری اور گرامیر اس طرح پر نہر کی مرمت کا پریاس کر رہے ہیں گور طلب ہے کہ اپکنڈ کے چھتورہ گاؤں کے پاس چھتورہ مائنر ہے جس میں پاروتی باند سے پانی آتا ہے باند سے پانی چھوڑنے سے پوروک کئی بار گرامیر دوارہ چھتورہ مائنر کے پاس اسطح ایک پلیا کو سمتل کر مرمت کارک کی مانگ کی گئی تھی لیکن ان کی مانگ پر سچائی بیباغ اور پرساسن دوارہ کوئی دھیان نہیں دیا گیا ایسے میں پلیا کے پاس جیسے ہی پاروتی باند کا پانی پہنچا پلیا پر ادھیک دواب کے چلتے نیر ٹوٹ گئی کیونکہ پلیا سڑک کے بیچ اونچائی ہونے کے اکثر یہاں دواب کا چھتر رہتا ہے کسانوں کا آروپ ہے کہ یہاں پرساسن کسانوں کی مانگ پر دھیان نہیں دے رہا ہے آج پہلی بار یہاں نیر میں پانی پہنچا ہے اور پہنچتے ہی نیر ٹوٹ گئی جس سے کسانوں کو نیر کے پانی سے فائدہ کی بجائے نقصان ہو گیا ہے کیا سمسل رہی ہے چطورہ گام کے پاس میرا یا اڈہ ہے یا نیر نکلی ہوئی ہے تو یا آج راتری بارہ بجے نیر یہ پلیا کے کارن کورا ڈسکے اس میں نیر پھوٹ چکی ہے میرا تین چار بھی ایسسوں بڑ چکی ہے یا ہر سال بار بار نقصان ہوتا ہے عدکاریوں کو کئی بار ہم نے بگیاپن دیا ہے میڈیا والے بلوائے ہیں خوار میں چپوائی ہے اس لیے یہاں کوئی کاروائی ہوتی نہیں ہے وہاں پولیا جو بمما پڑا ہو آئے وہ اونچا ہے اونچے کے کارن یہاں نیر چار چھے بار اور پیچھے سو میٹر کی دوری پر چھتگرست ہو چکی ہے اس لیے اس کی کاروائی کی جائے کیا سمجھا رہا ہے پہلی بار نیرے آئی ہے چطور اگام پہ اور پہلی بار میں نیرے ٹوٹ گئی ہے کائی خیت بڑے گئی ہے تینی بھی کا سسنہ بڑے گئی ہے چک تینی بھی کا سسنہ ختم ہو گئی اور کئی سالوں سے نیرے ٹوٹ رہی ہے وہ پولیا کو بناتے نہیں ہے اونچی کو با سڑکوالی کو بند ہو جاتی ہے اس لیے وہ پڑ جاتی ہے پیچھے سے سنوائی نہیں کی ہے کبھی رتیمائی کیبل بڑے سہروں کی مہتاز نہیں ہوتی یہ ہے بات دولپوس سہر کے کاسٹ پاڑے نیواسی سوسیل ڈتہ کے پتر کارت کے دتہ نے سابط کر دی ہے چوبیس برسی کارت کے دتہ نے یوپی ایسی کی انجنیلنگ سرویسیز کی پرچھا دو ہزار اٹھار میں آل انڈیا رینک میں ساتھ ماہ استان پرابت کر جلے کا نام روشن کیا ہے پورب میں کارت کے بھارتیز موسم بگیان بیباگ پرچھا میں آل انڈیا رینک میں چوبیس واہ استان پرابت کر چکے ہیں کارت کے دتہ سہر کے جانے مانے سورگی انیل بندو سرما کے ناتی ہیں چھوٹے سہر اور پرچھا کی تیاری کے لیے پریابت سادنوں کی کمی کے بابجور اپنی کڑی محنت اور لرن سے کارت کے نے انجنیلنگ سرویسیز کی پرچھا ساتھ می رینک پرابت کی ہے این آئی ٹی درگاپور سے بیچلر اور ٹیکنالوجی کے چھاتر کارت کے دتہ نے اپنی سپلتہ کا سرے اپنے پتا سوسیل دتہ دادا انیل بندو اور ماتا منجو سرما اور گرجنوں کے ساتھ اپنے مطر اور پروار کے لوگوں کو دیتے ہیں جنہوں نے بسم پرشتتیوں میں بھی ان کا ساتھ دے کر منوول ہمیسا اونچہ رکھنے میں مدد کی ہے کارت کے کی سپلتہ سے دولپور میں خوشی کی لہر ہے میرا نام کارت کے دتہ ہے میرا انڈیا انجنیلنگ سرویسیز 2018 میں سب سے پہلے میں بھائیوان کو دینا چاہتا ہوں اس کے بعد میرے پاپا ممی جنہوں نے میرا پورے لائف ٹائم میں میری ایڈیوکیشن میں میری کالیج میں اور اس کے بعد بھی اور ابھی تک میرا ساتھ دیا فینینشلی اور مورلی اس کے بعد سب سے پہلے میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جوب کیا کرتا تھا ریلائنس جیو میں جس میں میرا پلیسمنٹ کالیج کے جسٹ باد ہوا تھا اس میں میں نے ٹوٹل آف ٹین منٹس کام کیا لیکن میرا ایک ہی امتہ گورنمنٹ آف انڈیا میں گروپ ایک گیسٹڈ آفیسر بننا جس کے لیے میں نے وہ جوب چھوڑی اور میں نے فل ٹائم آئی ایس کی پرپریشن میں لگا دیا اس کا سفر بھی کافی سٹرگل کے بڑھا ہوا رہا ہے کیونکہ میرا فرس ٹائم آئی ایس کریک نہیں ہوا تھا پرلیمیڈی اگزام میں میں ایلیمنٹ ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کے بعد بھی ہار نہیں مانی مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا میں اور سٹڈی کروں گا اپنے کنسپس پر اور کام کروں گا اپنی ویکنیسز دور کروں گا تو میرا شور شورٹ ہوگا تو میں نے ایک سال سیلپ سٹڈی کی ڈیڑھی بارہ کھنٹے پڑھتا تھا میں اور اس کے بعد میں نے اگزام دیا اور آج میں آ پہ ہوں سری چطرگپت سمتی کاسٹ سمائی دولپور کا دیپاولی ملن سمارو سکروبار سام پرانا سہر چطرگپت مندر پر رہسو اللہ کے ساتھ آئیویت کیا گیا سمارو کی ادھیاکچتہ سمتی کے ادھیاکچ امریز سریواستب نے کی اس افسر پر سریواستب نے کہا کہ کاسٹ سمدھائے سنگٹیت ہو کر دیش کو نئی دیشا پردان کرے کاریکرم کا سنچالن کرتے ہوئے جلہ ماہ سچیب گوبندے سکسینہ نے مندر کے جیڑوں دوار کرنے اس میں سہیو کرنے کا آہوان کیا سمارو میں چطران پرتبہ سممان سے سیوانگی سریواستب کرتکا سریواستب اجوال سکسینہ سبھم سکسینہ کساگر سکسینہ امن سکسینہ کو سممانت کیا گیا تتا جلے کے سب سے بیو برد پورو سچھا بیر کالیچن سریواستب کو چطران سب بیو برد سمان سے سمانت کیا گیا اس افسر پر پورو جلہ ادھیاکچ چندرکانت سکسینہ یوگیس سریواستب اکلیس سریواستب دیویندر کلسلیشت باویلال کلسلیشت کیساگ سکسینہ سنجے سریواستب جگدیس کلسلیشت اسوک سکسینہ امیش سریواستب گیتا سریواستب جنادن سکسینہ سہیت بڑی سنجے میں کاسٹ بندوں اپستیت تھی سانتی ایمان بکاس کے لیے بیسو بگیان دیوست کی اپلکچ میں راج کیے آدھرس اچ مادمیک بیدیالہ ٹانہ دھولپور میں ایک دیوستی بیگیان سنگوشتی کا اویجن کیا گیا اس سنگوشتی میں بیدیالہ کے پردھانا چارے اکلے سریواستب نے دینک جیون میں بیگیان کا مہتو امیشتی کے بارے میں بتایا ممبئی ایجوکیشن ریچارڈس انٹسٹیوٹ اینڈ ٹریننگ ممبئی کے انپم دچھت نے سماج کے بکاس اور مانوطہ کے استان میں بیگیان امیشتی بیگیانکوں کے یوگدان کے بارے میں بتلایا انہوں نے چھاتروں سے اپیل کی لوگ پرچلت پروپیشنل کریئر جیسے ادیابک سینک ڈاکٹر اتیادی کے علاوہ بیگیان کے چھتر میں بھی کام کر کے دیش اور سماج کے بکاس میں یوگدان دیا جا سکتا ہے اس افسر پر پردان چارے اکلیس کمار سری باستب مہندر سنگھ برشت ادیابک انیل پرتاب انگری جی رامی سر پرساد ہندی دینے سرما سنسکرت راکیش سرما ساماج بگیان راکیش بھجیہ ادیابک مہیز بھگیلا ممتہ سینگ جیدیو چاہر لچمی نارائن انجلی اگروال بیدیارام راکیش کمار راج کماری پنک سہیت بیدیارتی آم نیموں کے پرے جا کر کام کرنے کی سکایت ملنا عام ہیں ساتھ ہی پرتی پکچ کی اور سے نیرواشن بیباغ پر ایسی سکایت پر کارلوائی نہیں کرنے کے آروپ بھی لگتے رہتے ہیں ایسے میں نیرواشن بیباغ سے آگام ویدان سوا چناو سے ٹھیک پہلے آچار سانتہ کے ایسی ہی سکایت کے نستار کے لیے مووائل ایپ لانچ کیا گیا ہے اس ایپ کو لے کر خود جلان نیرواشن بیباغ بھی بہت گمبیر ہے یہی کارن ہے کہ ایپ کو لے سمبندید ادکاریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر ایپ پر آنے والی سکایت پر ترنت کاروی نہیں ہوتی ہے تو خود ادکاری جمعیدار ہوں گے سی بیجل کے نام سے بنایے گئے اس ایپ کے مادیم سے عام مت داتا بینا اپنی پہنچان اوجاگر کیے چنان سمبندی سکایت درج کرا سکتی ہیں